ویلکم بیک ناظرین ہماری بات ہو رہی ہے کہ زلہ ملیر کے مسائل پر کہ زلہ ملیر میں کس نویت کے مسائل ہیں اگر سے کہ بندیاتی مسائل ہیں وارٹرینڈ سیوریج بورٹ کے مسائل ہیں جس میں وارٹرینڈ سیوریج بورٹ مکمل طور پر سو میں سے سو فیصد نا اہلی کا نمونہ بنا ہوا ہے اور افسوسناک انتہائی شرمناک بات یہ ہے کہ وارٹرینڈ سیوریج بورٹ کے جو وائز چیئرمین ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ یہاں سے الیکٹیڈ ایم پی اے بھی ہے اور گزشتہ بیس سالوں سے الیکٹیڈ ایم پی اے ساجد جوکیوں کی بات کر رہا ہوں میں تو ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان بھی اس سلسلے موجود ہیں وہ بھی گفتگو جاری رکھیں گے ہم ان کا تعریف کرواتے ہیں ممتاز ٹرگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق بھی زلہ ملیر سے ہی ہے اور سوشل ایکٹیویٹسٹ ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ زلہ ملیر کے ایکچول مسائل ہیں کیا جی ممتاز ٹرگر صاحب جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بنیادی سوالت ٹھیک 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 کوئی بنیادی سوالت نہیں ہے ٹھیک ٹھیک نہ سوچا ہے ٹھیک ٹھیک اگر دینے کی کوشش تو تب پر ایک ٹب سوچیں گے لگتا ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ یا کوک انسان رہتے ہیں ملت پاکستان پیول پارٹی خیادت جو ہے وہ سوچتی نہیں ہے کہ لوگوں کچھ ڈریور بھی کرنا ہے کیونکہ بنا سوچیں ان کو ووٹ مل جاتے ہیں اپریلے سوچتی ہے ٹھیک سوچتی ہے لیکن اپریلے سوچتی ہے ٹھیک اس کے لئے تو وہ سوچتے ہی نہیں کہ آپ کو ووٹ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے صحیح انہیں یقین ہو گیا ہے کہ ووٹ ہمیں ملنا ہے ملنا ہے ٹھیک اس کی بنیادی تجا کچھ دوسری پارٹی ملتیاں بھی ہیں ٹھیک جو ہوتیاں یہ ہیں کہ وہ پروپر طریقے سے ان کا مقاملہ بھی نہیں آتے جیسے آنا چاہیے صحیح 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 باقی جب ان کو ساری سوالتیں موجود ہیں اور انہیں یہ معلوم ہے کہ یا وہ نمی کام کریں نہ کریں ووٹ تو میں ملنا ملنا ہیں ہاں کارگردہ کی زیرو بھی ہو گی تو بھی لوگ ملے لے گئے ٹھیک اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کا دماغ اسی لئے خلاف ہے ٹھیک پھر آئیں ہم مسائل کے طرف تو مسائل کی مسائل ہیں پلاتے ہیں اگر حقوق کی طرف تو جو بنیادی حقوق ہیں آپ ملیر میں مجھے کوئی اچھا ہسپیٹل دکھا لیجی ٹھیک نہیں سرکاری ہسپیٹل سرکاری ہسپیٹل جہاں بہترین میڈیکیشن کی جاتی ہے ٹھیک سوالی بہتر نہیں ہوتا ٹھیک یہاں سے دوہ پر جناح ہسپیٹل جانا پڑتا ہے سی جانا پڑتا ہے بلچا آپ ہسپیٹل کا مسئلہ جو ہے اس کے بھی کوئی مسئلت نہیں ہے کوئی طریقہ کام نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے ٹھیک آپ کا جو علاقہ ہے آپ کا ذلہ بلہیر کا کون سا علاقہ ہے کون سا علاقہ سے آپ کا تعلق ہے میں اس وقت شاہ ٹاؤن میں رہا تھا شاہ ٹاؤن سے تعلق ہے شاہ ٹاؤن کے بنیادی مسائل کیا ہیں جیسے یہ مصری خان بھٹی صاحب نے بڑی سوری انہوں نے ایک میٹرینٹی ہوم کا کہا ہمارے علاقے میں میٹرینٹی ہوم کی بڑی ضرورت ہے جو حکومت تاحال دینے میں ناکام ہے اور میڈکیشن نہیں ہے تو آپ کے علاقے میں کس چیز کی لیکن میں اس سے بھی تھوڑا سے پہلے اور جاؤں گا جی جی کہ بنیادی ایک سہولت ہے جو چیز سے ضرورت ہے انسان کی وہ ہے پانی ٹھیک آپ انہوں نے ایک آسپٹ کا ذکر کیا ہے تو جتنے مرض پھیلتے ہیں سا اس کی بنیاد پانی ہے ٹھیک اور تقریباً خطر لاک مرض جو ہیں ہیپٹیٹیز یہ ہوگیرہ جی بنیاد پانی ہے گندا ہاں وہ یہ تاؤس خان جدون جو بیٹھے ہیں ہمارے سارے جو نے بالکل پانی پہ بتایا بھی ہمیں تو آپ بھی صحیح کر رہے ہیں تو میں یہ بول رہا ہوں کہ وہاں آپ کسی وقت بھی کسی لپورٹو سے چیک کر لیں ٹھیک شاٹووں کے پانی کو کپلی کے پانی کو جو پینے کا پانی ہے جو پینے کا ٹھیک اس میں سیوریس کے پانی شامل ہے صحیح میں نے بھی لیوئی یہاں بس اچھا ایک تو ہو گیا پانی کا ایشیو اور اس کے علاوہ آب آئیے کوئی صفائی کی صورت نہیں ہے ٹھیک آئے دن گٹر جو ہے اور مڑھتے ہیں ٹھیک اور خرچے کے بعد ٹھیک یعنی آسانی کی خرچہ نہیں کیا گیا صحیح خرچہ ہوا ہے نالے بنے یہ بنے وہ بنے سب بنے لیکن کوئی طریقہ اکام نہیں مطلب لاکس مٹیریس استعمال کیا جاتا ہے جو تھوڑے ہی دنوں میں خراب ہو جاتا ہے اس کی بچا ہے وہ دنیا کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ریکھتے ہیں کہ یاد اس کے میں اکام در رہا ہوں دو لاکھ اکام ہے تیل لاکھ اکام ہے تو مجھے کتنے ملیں گے صحیح اکام بھی ہوئے کرتے ہیں جس میں انہیں فائدہ ٹھیک جیسے تو منتخبی فائدہ کیلئے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو سے آپ نے سانسی سے پوچھا کہ ان کو ووٹ کیوں پڑتے ہیں جی جی ان کو ووٹ پڑتے نہیں ہیں ٹھیک یہ آپ نے یہ سنا خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا جو انا دھنے بھی دیئے ہیں ٹھیک یہاں پر آپ کا ووٹ چوری ہو جاتا ہے صحیح صحیح جب آپ کا ووٹ چوری ہو ہم خود کوئی ریاست تو نہیں ہے کہ جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور جو انا آپ سے آپ لے کے کھڑے ہو جائیں ہم ایک جمہوری طریقے سے ہم احتجاج کر سکتے ہیں دھرنا دے سکتے ہیں کیونکہ یہ نظام ایسا ہے اس نظام میں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں بیروکریسی ان کی ہوتی ہے کیونکہ وہ پانٹ پانٹ سال ان کو جب کھلائیں گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ان کے فیور میں سارے جتنے بھی آپ کے جو پالنگ بوٹس ہیں ان کے فیور میں وہاں پر لوگوں کو بٹھائے گی اور ان کو فیور کرے گی یا کسی دیگر پارٹی کو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں ٹھری طرح سے صحیح ہے نا تو ہر جگہ پہ ان کے لوگ ہیں اور اسی طریقے سے یہ جو نا اس سسٹم میں آتے ہیں کیونکہ اس سسٹم کی کمزوریاں وہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کمزور راستے کون سے ہیں جس سے ہم اندر آ سکتے ہیں تو حل کیا ہے حل آپ کیا کہتے ہیں حل کیا ہے دیکھیں خان صاحب نے جس طرح کہ یہ جو ابھی الیکشن کمیشن ہے یا جو ابھی یہ سلسلہ ہے اس میں تبدیل ہی آنی چاہیے اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے اس کے لیے پول پلاننگ کرنی چاہیے آج ابھی ہلکا بندی ہو رہی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا پہ کئی اس کی آواز ہے اندر ہی اندر ہلکا بندی کی جا رہی ہے اپنے فیور میں اور کچھ دنوں کے بعد جو نا ہے اس کو میڈیا پہ میڈیا پہ آواز آگئی نا اب آپ کہہ رہے ہیں جو آگئی میڈیا میں آپ کو بڑا دوں کہ کچھ دنوں میں یہ جو ہلکا بندی ہو رہی ہے اور اپنے میں نے یہ سنا ہے یہ سنا ہے کہ وہاں پر ٹیچر جو اپنے فیورٹ ٹیچرز ہیں جو ان کو نوکریہ دی گئی ہے انہی کو وہاں پر تائنات کیا جائے گا تو ہم کس طرح اس سسٹم میں جب تک کوئی نیوٹرل سسٹم نہیں آئے گا جیسے انیس سو ستر میں الیکشن ہوا اور ایک نیوٹرل الیکشن ہوا مطلب نیوٹرل سسٹم عمران خان کی تجاویز پہ عمل کیا جائے تو آ جائے گا بہتری مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف عمران خان کی تجاویز پہ عمل کیا جائے سب کو بٹھایا جائے اور یہ کہا جائے کہ جب تک آپ ریال نمائندے کو لائیں گے نہیں تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر تبدیل ہی آئے ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ کام کریں کیونکہ جو لوگ پیسے کے بلبوتے پہ آئیں گے وہ کبھی بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیراشوٹ سے آتے ہیں اور کچھ گراس فوٹ لیول سے آتے ہیں اگر آپ گراس فوٹ لیول کے لوگوں کو آنے نہیں لیں گے اور پیراشوٹ سے آئیں گے تو کبھی بھی آپ کی جو ایکانومی ہے اور آپ کا جو علاقہ ہے وہ کبھی بھی گروہ نہیں کرے گا دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے میں ان کی دمائندگی نہیں کرا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پیراشوٹ کا الزام تو خود عمران خان پر بھی لگتا ہے کہ وہ بھی پیراشوٹ سے ہیں نہیں دیکھیں عمران خان کی اگر آپ دیکھیں کہ خان صاحب ایک اسٹرگل ان کی جو زندگی ہے وہ تو درسی اسٹرگل کا دیتی ہے جب پاکستان میں کرا گیا کہ ہم جو نہ کبھی انڈیا سے نہیں جیت سکتے ہیں یا آسٹریلیا سے یا ویسٹرن ڈیز جن کو کالی طوفان کہا جاتا تھا کالی آن دی کالی آن دی اس ٹیم جو خان صاحب نے یہ چیلنج کیا پھر کہا کہ یہ ٹیم کمزور ہے یہ نہیں جیت سکتی تب خان صاحب نے والد کپ جیتا پھر کہا کہ یہ شاکر خان نہیں بن سکتا تب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بن سکتا ہے اور انہوں نے بنا کے چلایا اور آج وہ چل رہا ہے ملیر کی بہتری کے لیے آپ کیا تجاویز دیتے ہیں آپ کے بس کیا تجاویز ہیں دیکھیں بہلے تو یہ کلیر کریں گے ملیر میں آپ کا جو آئندہ الیکشن ہے ممکنہ جو انتخابات ہیں ان میں آپ کا پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی نمائندہ پارٹیسپیٹ کرے گا جی بالکل ہمارے یہاں سے نمائندہ سارے آپ کو پتا ہے کہ پارٹی اسٹیم گروہ کر چکی ہے اور پارٹی کے پاس اسٹیم اتنے الیکٹبل سا آگئے ہیں کہ ہمیں خود ان کو چوز کرنے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو پہلے اناؤنس نہیں کرنا چاہتا بلیر میں پی ایس ون ٹوئنٹی سیون ہے پی ایس ون ٹوئنٹی نائن ہے پی ایس ون ٹرٹی ہے اور این اے ٹو فیفٹی ایٹ ہے تین صوبائی نشستیں ہیں اور ایک قومی اسیبلی کے نشستیں ہیں جی بالکل ابھی جو یہ لیجسلیشن یہ جو ابھی ہو رہی ہے اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر دو این اے ڈالے جائیں اور دو پی ایس اور بڑھائے جائیں نئے ہلکہ بندی کے تین صحیح تو ابھی دو ہو جائیں گے اور چھے جو نا آپ کے پی ایس صوبائی نشستیں ہو جائیں گے لیکن اتنی نشستوں میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کام ہو نہیں رہا یہ تو یہ تو اس کے اوپر بات بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پر مقصد کہتے ہیں there is a will there is a way اگر یہ will رکھیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کام خصوصا پی ٹی آئی آ کے کرے گی ان کو کرنا چاہیے اگر یہ نہیں کریں گی لیکن جو اس طرح ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں پورے پاکستان میں خصوصا کراچی میں اور ملیر میں خصوصا جس طرح محرومیاں لوگ محسوس کر رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس آپشن آ گیا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے کلین سویپ کرے گی یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انہی کے یہ یہ ہمیں کلین سویپ کروائیں گے اپنی نائلیوں کی وجہ سے نائلیوں کی وجہ سے ان کی نائلیوں کی وجہ سے کیونکہ آپ اگر اس روڈو سے گزریں تو یہاں پر وفاق کے پروجیکٹ تو چل رہے ہیں لیکن یہاں کے جو پی ایس کے جو نمائندے ہیں جو اینے کے نمائندے ہیں ان کے کچھ بھی نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو نا جائیں لوگوں کے جو نا اور ان میں بھی بے قائد کی ہے کرپشن ہے اگر کوئی گنتی کا ایک آدھا پروجیکٹ جن کا چل بھی رہے جنابی آلہ سیونٹی فائف پٹسنٹ اس ٹائم میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ سیونٹی فائف پٹسنٹ جو اماؤنٹ آتی ہے بجٹ آتا ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے سیونٹی فائف پٹسنٹ نیچے جا کے لگتا ہے ٹھیک اور وہاں پھر کیا لگے گا اس میں بھی ظاہر ہے ٹھیکے دار اپنا بھی کچھ حصہ رکھے گا اسے وہ بھی کام کر رہا ہے لاکھ میسی بار ہے صاحب کیا کہتے ہیں گکتی صاحب آپ کے جلہ ملیر کے حوالے سے جلہ ملیر کے حوالے سے ایک تو آپ نے یہ سوار اٹھایا کہ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں لوگوں کی مجبوری ہے جب سے ہمارا یہ ملک قائم ہو گیا ہے ہم نے صرف اقتدار میں دو پارٹیاں دیکھتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں میں نے کہا کہ لوگ انہی کو ووٹ کیوں دیتے ہیں جو ان کے کام نہیں کرتے ہیں جی کام نہیں کرتے ہیں تو جب سے یہ پاکستان کے تاریخ میں دو ہی پارٹیاں رہی ہیں ایک مسلم لیگ نون اقتدار میں اور پیپلز پارٹی تو اور کوئی پارٹی تھی نہیں لوگوں کی مجبوری تھی یا مسلم لیگ کو جو وارڈ کریں پچھلے دور میں جب الیکشن میں لازمی ہم نے بھی کسی کی سپورٹ کی ہم بسیکلی سماجی کارکن ہیں اس علاقے کے ساتھ زندگی سماجیس کے حوالے سے ہم نے کام کیے مجھے تو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ سماجی کارکن کے پاس نہ کوئی فرنسز ہوتے ہیں نہ بجیٹ ہوتا ہے ایک ہماری ٹیم تھی تنظیم ریجسٹر کر کے ہم لوگ نے جتو جت کی آپ یقین کریں خدا پاک نے ہمیں وہ کامیابی تھی حالانہ کہ یہ اتنی مہم سے بات کرنا اچھی چیز نہیں ہے تو ہم نے گوٹھوں کو ریکلوری کرایا تنظیمی ریول پر پانی کا بھی وہاں منظوریاں دلائی بجلی کا بھی کام کرایا اور اس کے پاس گیس بھی رائکے پر منظور کرائی ان کے پاس جب کروڑوں کی عربوں کی بجیٹ بھی مجھے تو یہ کام نہیں کرتے ہیں مختصر بلکل میرے بس ٹائم میں دودے صرف یہ بتائیں کہ آپ کس سے کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں یہ یہ چیزیں نہیں ہیں وہ چیزیں پروائیڈ کی ہیں مختصر بلکل ہم مختصر یہ عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بنیادی جو ہمارے ہمارے مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے جو جیسے پانی کا ذکر کیا گیا کون کرے وہ حل وہ اختیار میں جو پارٹی ہے ان سے حل یقینی بنائے ٹرکٹ صاحب کیا کہتے ہیں آپ مطلب آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنی جائے ہمینے کو ایم پی اے کو یہ اس وقت تو یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اب تو کیونکہ ووٹ لینے کا وقت ہوگا تو اب تو یہ عوام میں نظر بھی آئیں گے بھئیے تمہیں یہ ایک بڑی اچھی طرف آپ لے کے آگئے ان کے یہ بھی اتحار ہے ٹھیک کیا کرتے ہیں سارے کام روک لیتے ہیں ٹھیک یہ تو نیچر سمجھتے ہیں ہماری قوم کی ٹھیک عوام کی نیچر کو سمجھ گئے یہ بڑی اچھی طریقے سے صحیح کہ مظلوب بنجاب الیکشن جیتا ہے مظلوب بنجاب الیکشن جیتا ہے چیز اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جیسے الیکشن آئے گا یہ سارے کام ہو جائیں گے سارے کام ہو جائیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ رشیا میں جب شدید سردی پڑتی ہے تو ایسا تو وہاں سردی رہتی ہے لیکن جب شدید سردی پڑتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پانی کی جو پائپ لائنز ہوتی ہیں وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے تو پرندے وہاں سے ہجرت کر کے گرم ممالک کا روک کرتے ہیں تو پرندے پکڑنے والے جو شکاری ہوتے ہیں وہ بھی انہی گرم ممالک کا روک کرتے ہیں تاکہ وہاں سے پرندوں کو بہت سانی پکڑا جائے تو ہمارے الیکشن کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی وہ رشیا کی پانی کی لائنیں اور سردی کی طرح ہوتا ہے اور پرندوں کی طرح ہوتا ہے کہ پورا پانچ سال پورے پانچ سال یہ عوامی نمائندے عوام میں نظر نہیں آتے اور آخر میں جب الیکشن کا وقت تارہ ہوتا ہے تو یہ ان پرندوں کو پکڑنے والے شکاریوں کی طرح اپنے حلقوں میں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کے مسائل حل یقینی بناتے ہیں تو ہمارے ایسے پروگرامز آہندہ بھی ہوتے رہیں گے جس میں عوامی نمائندے شریک ہوں گے سوشل ایکٹیوٹیز شریک ہوں گے اب پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے آپ سے آہندہ ملاقات ہوگی اللہ حمین ناصل